سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شفا دوہ خانہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری آنے والی نئی ویڈیو کو دیکھ پائیں دوستو آج کا ہمارا ٹوپک ہے کرونا وائرس دوستو کرونا وائرس کیا ہے کیوں ہوتا ہے اور اس کے لکشن کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے دوستو جب شریر کی ایمیونیٹی کمزور پڑ جاتی ہے تو کئی طرح کی بیماری شریر پر حاوی ہو جاتی ہیں جن میں ایک بیماری ہے کرونا وائرس دوستو جانتے ہیں اس کے لکشان دوستو جیپ پر دھبے اور سوجن کا اُبھرنا اسکن پر لالی اسکن پر جلن پاؤں کے تلووں میں جلن سوجن ڈائریا الٹی دست پیٹ میں درد بہتی ہوئی ناک سو کی خاسی اور بخار دوستو کرونا وائرس ایک معمولی زخان سے لے کر زیادہ گمبیر روگوں کی وجہ ہو سکتا ہے دوستو اپنے دل کو مضبوط بنائے اور شریر میں جب یومینیٹی پیدا ہو جائے گی تو یہ وائرس حملہور نہیں ہوگا دوستو ڈپریشن ایک گمبیر بیماری ہے اور کرونا وائرس میں ڈپریشن سے یہ روگ بڑھ سکتا ہے اس لیے ہماری بتائے ہوئے طریقے سے آپ اپنی ایمیونیٹی بڑھائیں دوستو آج ہمارا دیش کرونا وائرس کی دوسری لہر سے پیڑی تھے کرونا وائرس کی دوسری لہر پچھلے سال کی لہر کی تلنا میں اور بھی خطرناک اور بھیانک ہے یہ بزرگوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچوں اور جوانوں کو بھی مار رہا ہے ڈائیپیٹیز اور بلیڈ پریشر کے مریضوں میں کرونا وائرس کا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کرونا وائرس دل کے روگوں اور کمزور ایمیونیٹی والے لوگوں میں بہت نقصان پہنچا رہا ہے دوستو کرونا وائرس کے حملے سے بچنے کے لیے اپنی ایمیونیٹی کو مضبوط کرنا بہت ہی ضروری ہے دوستو اگر آپ کی ایمیونیٹی مضبوط ہے تو کرونا وائرس کے سنکرمن ہونے کے بعد بھی کوئی گمبھیر پروبلم نہیں ہوگی دوستو حلدی ایمیونیٹی بڑھاتی ہے دوستو حلدی کو لگ بگ سب ہی بھارتی گھروں میں یوز کیا جاتا ہے دوستو حلدی میں کئی دوائیوں کے فائدے ہوتے ہیں جو ایمیونیٹی کو بڑھا کر ہمارے شریر کو کرونا وائرس کے سنکرمن سے بچاتی ہے دوستو کرونا کال میں اگر آپ حلدی کا صحیح مہاترہ میں سیون کریں گے تو کرونا وائرس جیسی گمبھیر بیماری کو آپ ہرا سکتے ہیں دوستو جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی دوستو بینا دیری کے شروع کرتے ہیں دوستو آئروید کے انصار حلدی میں دوائیوں کی گن ہوتے ہیں دوستو اگر حلدی کا استعمال دودھ کے ساتھ کیا جائے تو اس کے فائدے اور ادھک بڑھ جاتے ہیں حلدی کا دودھ سہت کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے خاص کر کرونا کال میں حلدی والا دودھ ہمارے شریر میں بہت ادھک ایمیونیٹی بڑھا دیتا ہے جس سے کرونا وائرس جیسی گھا تک بیماری میں بھی شریر پر کرونا وائرس کا پربھاؤ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے حلدی میں انٹی بائیٹیب گن ہوتے ہیں اور حلدی والے دودھ میں کیلشم ہوتا ہے جس کی وجہ سے شریر کی ایمیونیٹی بڑھ جاتی ہے دوستو حلدی دوائیوں کا خزانہ ہیں دوستو حلدی سوست شریر تو کرتی ہی ہے بلکہ شریر اور چہرے کو سندر بھی بناتی ہے دوستو جانتے ہیں کن کن روگوں میں حلدی والا دودھ اثر دار ہے اور کن کن روگوں میں کتنا فائدے مند ہے تو جانتے ہیں نمبر ایک کرونا وائرس دوستو تین گرام حلدی دھائی سو گرام دودھ میں اُبال کر رکھ لیں اور گنگونا ہونے پر دودھ پی لیں تو شریر میں ایمیونیٹی بڑھے گی اور کرونا وائرس جیسی گھا تک بیماری سے شریر بچا رہے گا نمبر دو حلدی میں ایمینو ایسیڈ ہوتا ہے یہ اچھی نیند میں مدد کرتا ہے دوستو آپ تناؤ مقتنیند کے لیے آپ حلدی والے دودھ کا سیون کر سکتے ہیں نمبر تین وزن کم کرتی ہے دوستو حلدی والا دودھ میں کیلشم ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں خنیج ہوتا ہے یہ وزن گھٹانے میں مدد کرتے ہیں اسی وجہ سے حلدی والا دودھ وزن کم کرنے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے نمبر چار سردی زخام دوستو نزلہ زخام خاصی ہونے پر دودھ میں حلدی ملا کر پینے سے فائدہ ہوتا ہے دوستو یہ بخار سے راحت دلانے میں بھی مدد کرتا ہے حلدی والے دودھ میں انٹی بائیٹکس گھن ہوتے ہیں جو شریر میں فری ریڈیکل سیلس سے لڑنے میں مدد کرتے ہیں نمبر پانچ کینسر دوستو حلدی والا دودھ شریر کی ایمیونیٹی بڑھا دیتا ہے اسی وجہ سے کئی گمبھیر بیماریوں سے لڑنے میں مدد کرتا ہے دوستو حلدی والا دودھ کارکیومین کینسر روگیوں کو تیزی سے ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے نمبر چھے ہڈیاں دوستو دودھ میں کیلشم ہوتا ہے جو ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے ہڈی میں موجود انٹیبائیٹکس ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں اس لیے دوستو ہڈیوں کی چوٹ کے لیے حلدی والا دودھ فائد مند ہوتا ہے نمبر سات بلڈ سرکولیشن دوستو کبھی کبھی بلڈ سرکولیشن کم ہو جاتا ہے جو اکثر چوٹ موچ درد کی وجہ سے ہوتا ہے ایسے میں حلدی والا دودھ بلڈ سرکولیشن بڑھانے میں مدد کرتا ہے اور درد کو بھی کم کرتا ہے نمبر آٹھ پیڈیٹز زیادہ پیڈیٹز کے دوران مہیلاؤں کو شریر اور پیڑوں میں درد ہوتا ہے ایسے میں دوستو ہلدی والا دودھ پیڈیٹز کے درد کو کم کرتا ہے اور شریر کے درد سے بھی رہت دلاتا ہے نمبر نو بلڈ شگر ہلدی والا دودھ بلڈ شگر کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے نمبر دس دوستو ہلدی والا دودھ پینے سے اسکن میں گلو کرنے لگتی ہے ہلدی میں انٹیبائیٹکس اور جیوانوں ناشک گن ہوتے ہیں وہ اسکن کی پریشانیوں جیسے خجلی مخواسوں سے لڑنے میں مدد کرتا ہے دوستو ویڈیو پسند آنے پر فیڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جہیل ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو